وعلیکم السلام حسن بھئی کیا حال ہیں آپ کے ٹک ٹاک ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تینکر صاحب کیا حکم ہے بھئی حسن بھئی آپ شاہ رہے ہیں کہ شاید پروگرام کو ختم کریں تو میں جلدی جلدی خود سوال ہیں ابھی بسے نماز میں تو ٹائن ہے لاہور میں میں لاہور سے مقاتل ہوں تو حسن بھئی سمحید کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ایک نیا طبقہ ہے میرے اردگر میں دراصل طالب علم ہوں سنی ہی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو سنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سنا ہے اور بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں تبدیل ہوئے میرے معاملات سوچنے کے نظریہ تھوڑا تبدیل ہوا تو اب اس سارے سنسلے میں حسن بھئی ایک بات جو مجھے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ لوگوں کے سامنے جب ہم ہسٹوریکل ایونٹس رکھتے ہیں کہ یہ یہ معاملات ہوئے خلفہ کے پہلے دوسرے تیسرے اور معاملات جو ہمیں آج تک بچپن سے پڑھائے گئے سنائے گئے جنہ کے خطبات میں اور جب ہم نے اچھل میں پڑھا تو وہ مختلف تھے تو جب یہ بات ہم گفتگو کر کے میں اپنے دوست احباب کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ اکثر جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں احادیث کے یہ صرف ان کا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کی محبت اتنی جو ہے وہ پھری گئی ہے ہمارے دلوں میں تو بڑا مشکل ہوتا ڈائجسٹ کرنا میں نے بڑی مشکلوں سے ڈائجسٹ کی ساری باتیں لیکن بات دلیل کے ساتھ انسان کو ماننی چاہیے آپ نے دلیل رکھی ہم نے قبول کی اب یہی بات جب دوسروں کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی قرآن ہی ہمیں کافی ہے باقی ساری چیزوں میں چھکڑا ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے ہم سب سے پہلے قرآن ہم پورا سیکھ لیں تو ہم احادیث کی طرف کیوں مجھے لکھاتے ہیں بے شک وہ تشیعوں کی ہوں بے شک وہ اہد سنت کی ہوں وہ سائے ستا کی ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو میں نے ایک دفعہ ایک بات کی میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ فجر کی دو رکھتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یا زہر کی چار ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز کا پورا طریقہ مجھے بتاتے ہیں تو ایک صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نماز مقام میں ابراہیم سے لیں وہ کہتے ہیں ساری چیزوں کے انصر جو ہیں وہ اب قرآن میں موجود ہیں تو اس پر ہاں اب وہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے لیں میں نے کہا کیا مطلب ہے کہتے ہیں جیسے وہ پڑھتے ہیں آپ ویسے پڑھیں تو میں نے کہا وہاں تو مطلب شاید ستر طریقوں سے پڑھی گئی ہوگی نماز تو ایک تو آپ نے مجھے اسیس کا آہ حسن اللہ بھائی آہ حسن اللہ یاری صاحب مجھے پلیس تفصیلاً یہ طبقہ ایک اچھا خاصہ بڑا طبقہ اثر جس کی میں بات کر رہا ہوں جو پریکٹسنگ شاید اس طرح سے نہیں ہے لیکن وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اس میں سے بڑے لکھے بھی میرے دوست موجود ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بڑھتے سے کہ بھئی دیکھو قرآن کومن گراؤنڈ ہے تو سب سے پہلے قرآن حدیث کو چھوڑ دو ہم نے حدیث پہ نہیں جانا تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ مجھے بتائیں میری انڈسٹیننگ ٹھیک ہے یا غلط ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو اگر آپ نے لے لیا اور سنت کو آپ نے شوڑ دیا تو آپ نے دین کا آدھا حصہ لیا اور پورا نہیں لیا اور کیا یہ بات درست ہے اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بھئی قرآن میں ہی ہر چیز کا جواب ہے اس میں کمنٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ رات کے بعد روزہ افتار کر لو اب رات کی دیفینیشن جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف ہے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رات کی دیفینیشن شاید کہیں جو ہے وہ نہیں بتائی گئے تو اب اس کے لیے مجھے احادیث کی ضرورت پڑے گی کیا میں آہ آپ اس کو تیز اردہ ڈیٹیل میں اکسٹین کی جائے گا میرے محترم بھائی آپ جیس بات تذکر کر رہے ہیں وَتَّخِدُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام سے مُسَلَّا لے اس کو اس سے مُسَلَّا بنا دیں یعنی اس کو وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے آپ نے مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک نا وہ آیت یہ کہہ رہا ہے مقامِ عبراہیم علیہ السلام وہاں پہ اس کے قدم گاہ ہے نا کعوہ شریف میں خواہ کعبہ کے پاس وہ در جا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے اناسق حجم ہے تو یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام جیسے نماز پڑھو یہ ان کا قرآن قرآن کا غلط قرضموہ قضیش کر رہا ہے مقام ابراہیم کا مطلب یہ ہے اور پھر مقام ابراہیم میں کوئی نہیں ہے کہ وہی فعل ابرائیم علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے قرآن میں کہیں نہیں مسکوٹ ہے دو رقم پڑھتے تھے چار پڑھتے تھے چھے پڑھتے بیس اکر پڑھتے تھے تراوی پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے وہ تو کوئی موجود نہیں ہے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کیا پہ ہو پھر اس کے شریعت منسوخ بھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام تو یہ جو آپ نے بات نقل کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن پڑھو یہ جاہل لوگوں کی بات ہے کوئی مسنجدہ آدمی اس بات کو نہیں کہہ سکتا کیوں کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید خود فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ اَنِ الْهَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحْمِيُّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن وحی ہے پیغمبر کا کلام بھی وحی ہے قرآن نے جب مہر لگا دی نا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن ہی کی طرح وحی وَمَا يَنْتِقُ اَنِ الْهَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحْمِيُّهَا قرآن نے فرمایا وَعَتِئُ اللَّهُ عَتِئُ وَعَتِئُ الرَّسُول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نے فرمایا ان کی طاعت کرو یہ کہنا بھائی آپ جب قرآن خود گہرہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو طاعت کیسے کریں گے سنیں گے نا ان کے جملے کیا ہیں فرامین ان کے کیا ہیں کسی بھی شخص کے اگر آپ نے بات سننی ہے نا طاعت کرنی ہے اس کے بات سننی ہے تو یہ بات سننا مطلب یہ ہے کہ ان کے احادیث کو ابدید لے وہ فرمانا انہوں نے فرمانا کیا پھر قرآن مجید نے فرمایا ان کن تم تحبون اللہ ان کن تم تحبون اللہ اتبعونی فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ سے پیار کرتے ہو تم میری ہدایت کرو یحبیبکم اللہ و یقبل لکم دنوبت اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا اگر میری اتعاد اتباع کی تم لے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دنائوں کو بخشے گا واللہ غفور رائم اللہ بخشنے والا ہے بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے فمن تولو فإن اللہ لا يحب الكافرين اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں قل فمن تولا فمن تولا فإن اللہ لا يحب وہ پوشت کرے سغمبر کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو انہیں کاظر بولا ہے وہ اللہ کا مضحوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور وہ کافر ہے اللہ اس سے پیار نہیں کرتا یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب وحی ہیں خود قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ماننا واجب ہے قرآن کہہ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع یعنی ان جیسے انہوں نے عمل بجالایا ان جیسا عمل بجالانا ان کے پیروی کرنا واجب ہے تو یہ خود قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا قرآن نے خود ہمارے گردن جو شخص جو شخص قرآن کو مانتا ہے قرآن نے خود ہمارے گردن پہ کیا ڈالا ہے ایک توق ڈالا ہے غلامی کس کی غلامی حضرت السرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قرآن کو اگر مانیں نہ قرآن ببانگ دہل اس سے واضح اعتفاض میں کیا کہہ رہے کہ تمہیں تمہیں بات ماننا اتسلیم ہونا اور تم نے اتباع کرنا ہے کس کی حضرت السرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوکے میرے بھائی جی سب جی سیشان صاحب آپ میوٹ ہیں بھائی آپ نے آواز کھول دیں آپ وہ آپریٹر بھائی نے میوٹ کر دیا تھا انمیوٹ وہ نہیں رہا تھا حضرت بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا کیا آپ مجھے پانچ شئی ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں جو قرآن میں بالکل ہی نہیں ہیں جو دلیل کے طور پر کسی کے سامنے بھی رکھی جا سکیں کہ دیکھو بھائی تم قرآن سے ہمیں ان چیزوں کا جواب نکال کے بتا دو تو قرآن سے تو جیسے نہیں نکلے گا تو بہت ساری چیزیں دیکھیں میرے بھائی دیکھیں پہلی بات ہے نزلنا علی کے الكتاب تبیانا لکلش قرآن مجید نے فرما دیا کہ میں ہر چیز کا بیان ہوں ہر چیز کا بیان ہوں لیکن اس تک ہمارا عقل نہیں پہنچتا دیکھیں بڑا فرق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن تھا وہ قرآن کا علم جانتے قرآن کے بتون میں ہے قرآن کے اسرار میں تو ظاہر ہے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اس میں تو بہت ساری چیزوں کا بیان تو نہیں ہے مثلا جیسے آپ نے مثال دی قرآن اتنا فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بہت بہت نماز اب نماز کا طریقہ ہے نماز آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اس کا طریقہ کار نہیں ہے قرآن مجید میں نماز دو رکعت پڑھنی یہ چار رکعت قرآن فرماتا کہ زکاة دو زکاة دو زکاة دینے کا طریقہ زکاة کا نساب کیا ہے ان چیزوں پہ زکاة دینا ہے اگر آپ کے پاس اونٹ ہے کتنے اونٹ ہوں گے تو زکاة دیں گے کشمشے کتنا اس کا نساب کیا ہے گندم کتنے فصل کتنی پیداوار ہو تو کتنا زکاة نہیں ہے قرآن یہ تو باظر بات ہے زکاة کس طرح دیں گے اچھا قرآن مجید میں فرمایا کہ روزہ رکھنا سیام رکھنا سیام کے تفصیل وہاں پہ قرآن میں نہیں ہے بولا کہ تم روزہ رکھو روزہ تو بولا کہ رکھو اب روزہ کے احکام کیا ہیں مستحبات کیا ہیں روزہ کس طرح سے رکھنا ہے وہ قرآن مجید میں روزہ کس کن کن چیزے روزہ کو باطل کر دیتی ہے وہ نہیں ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہے اکی میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیال دے حسن بھی میرے سوالات اور بھی ہیں مطلب اللہ آپ کو عزت دے تک گئے ہیں اکی میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دے چے گھنٹے سے بہتا ہوں بہت میرے عزیشان میں اللہ آپ کو جزائے خیال دے اللہ سب کو عزت دے اب کافی ہو گئے بھائی